اسلام علیکم ناظرین ناظرین ان سب چیزوں کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے اور کس طرح ہماری ڈیلی لائف پر ہوتا ہے اس ایموشنل انٹیلیجنس کا میں اپنے اونرے بل گیس کو آپ کے ساتھ انٹرڈیوز کروانا چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران سعید اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام عثمان جی ناظرین میں سر کا تعرف اگر آپ سے کرواتا چلوں تو سر ایک رینونڈ ٹرینر اور کنسلٹنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیپ آپریٹنگ آفیسر نیکس لیول ہیں اور ناظرین سب سے بڑی بات کہ یہ اسوسیئیٹ ہیں اسوسیئیٹ ہے کاسیم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ ایدھا موڈیویشنل سپیکر تو ناظرین آپ ان سے اپنے سوالات کر سکتے ہیں اور ناظرین اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے ایموشن سے ریلیٹڈ جذبات سے ریلیٹڈ تو آپ اپنے سوالات کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات یہاں پر لکھ سکتے ہیں سر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے سوالوں کو تھرپور انٹرٹینگ کیا جائے تو سر میں کوششن کی طرف آتا ہوں سب سے پہلے تو آپ گریپلی ایکسپلین کریں کہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس اپنے جذبات پر کابو رکھنا یہ کیا ہوتا ہے اور یہ ٹرم کہاں پر یوز کی جاتی ہے تھوڑا سا آسان الفاظ میں ہماری آرڈینس کے لیے آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ایسا ہے کہ جسے میں آپ کے سامنے ہوں تو میری تین چار ڈیمینشنز ہے ایک میری باڈی ہے میرا جسم ہے ایک میرا دماغ ہے ایک میرا دل ہے اور ایک میری سپرٹ یا میری روح ہے ہوتا یہ تھا کہ جب زمانہ تھا جب آپ کے پاس موسٹی منفیکٹرنگ انڈسٹری تھی اس زمانے میں انسان کے جسم کی مضبوطی بہت ضروری تھی تاکہ وہ مشینز کو چلا سکے اس کے بعد جب آپ کا ملینیم یہ سٹارٹ ہوئے نائنٹیز کے اندر تو وہاں پہ آپ کا جو آئی کیو ہے بڑا امپورٹنٹ ہو گیا اس لیے کہ کریٹیوٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہو گی اور بہت سے نئے کام ایسے شروع ہوئے جو کہ کریٹیو اور انویٹیو تھے اس کے بعد جو تیسرا آتا ہے وہ آپ کا ہارٹ ہے اور ہارٹ بے شاہ آپ کے ریپرزنٹ کرتا ہے ایموشنز کو تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے خاص طور پر آج کل کے زمانے میں جیسا کہ میرا لاسٹ پروگرام تھا جس میں ہم نے چینج کی بات کی تھی دیکھیں اس وقت تبیلی اتنی تیزی سے آ رہی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے اور ہوتا یہ کہ جب تبیلی آتی ہے تو ہمارے سٹیٹس کو کو چیلنج کرتی ہے ہمارے سٹیٹس کو کو چیلنج کرتی ہے تو ہم ایموشنلی ڈسٹرگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ جتنے آپ کا آئی کیو لیول بڑھتا جائے اتنا ہی ای کیو لیول بڑھتا جائے آج کل کا جو زمانہ ہے اس میں زیادہ جو کورپیٹ ورڈ ہے وہ یہ کہتی ہے سب سے کامیاب ہو ہے جس کی جس کی اندر کے ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ there are so many changes are happening اور میں اکثر ارسٹوٹل کا یہ quote ہے وہ کہتا ہے educating the mind without educating the heart is no education at all وہ جو ہم کہتے ہیں نا پڑھے لکھے انپڑھ ہیں وہ پڑھے لکھے انپڑھ اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دماغ میں تو اپنے آپ کو educate کر لیا لیکن اپنے دل کو educate نہیں کیا تو ایموشنل انٹیلیجنس بیسکلی جو ہے وہ relate کرتی ہے آپ کے ایموشن سے اور آپ کے دل کے ساتھ اور خاص طور پر جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں آپ کے اردگرد انوائرمنٹ ہیں آپ کے اردگرد جو circumstances ہیں ان تمام کو جو ہے counter کرنے کے لیے یا face کرنے کے لیے آج کل خاص طور پر آپ کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس ہونا بہت ضروری ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہر انسان اپنی نیچر کے اندر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ہر انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بے مختلف ہوتی ہے تو کیا ایموشنل انٹیلیجنس ہونا بھی مختلف ہو سکتا ہے یعنی کہ ایموشنل انٹیلیجنس کی کوئی types بھی ہیں دیکھیں types تو کوئی primarily نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ primary emotional intelligence ہے یا secondary ہے لیکن آپ بڑی آسانی سے differentiate کر سکتے ہیں دو لوگوں میں ایک وہ جو کہ emotionally intelligent ہے اور ایک وہ ہے جو کہ poorly intelligent ہے دیکھیں کچھ ایسی علامات ہیں جو بڑی آسانی سے آپ لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں جو بھی جس کا low emotional intelligence ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا جو آپ کو indication ملے گی وہ یہ ملے گی کہ اس میں negativity بہت ہوگی ٹھیک ہے اس کی perception میں negativity ہوگی اس کی emotions میں negativity ہوگی اب دیکھیں آپ مجھ سے یہ پہل سکتے ہیں کہ جی perception کیا ہے دیکھیں perception basically کیا ہے perception is how you actually look at the things اور میری اگر poor perception ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چیزوں کو ایسے نہیں دیکھ رہا جیسے وہ دیکھتی ہیں میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی emotional intelligence اچھا نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ چیزوں کی negativity دونتے ہیں ٹھیک ہے میرے مثل take the example کہ covid آیا covid-19 کچھ نے کہا یار برباد کر دیا کچھ نے کہا یار کہ نئی opportunities آئی ہیں کچھ لوگوں نے اس کا advantage لیا دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں کہ کبھی families جو ہیں انہوں نے quality time to get کٹھا گزارا ہو یہ covid میں ہم جب lockdown میں گئے تو ہمیں موقع ملا کہ ہم دیکھ دوسرے کے ساتھ تھے ہمیں موقع ملا جی کہ پہلی دفعہ میں نے میرے بچوں نے میری وائپ کی help کی ہم نے آپس میں سارے کام بانٹے کیونکہ اس وقت کوئی آتا تو نہ ماسی آتی تھی نہ کوئی اور آتی تھی تو کوئی گھر کا ساپ کرتا تھا کوئی کپڑے دوتا تھا کوئی کھانے بناتا تھا کوئی برتند ہوتا تھا it was amazing it was absolutely amazing آپ یقین کیجئے گا اگر بہت سے لوگوں نے اس میں کمائی نہیں کی ہے نا تو ایک کمائی آپ نے ضرور کی ہے کہ آپ نے کمرس کم چار سے چھ ہفتے اپنے family کے ساتھ مل کے گزارے ہیں جن در آپ گزارے ہیں لوگ اندر آپ کو سوئی نہیں ہے اس لیے کو صبح جانا ہی نہیں کہیں آپ نے تو یہ ہے positivity اور negativity یہ ہے کہ جی مر گئے روڑ گئے جو ہمارے یہاں پر perception ہوتا ہے وہ ہے اور دوسرا جو اس میں ہوتا ہے وہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کی emotional intelligence پور ہوتی ہے نا ان کی communication اچھی نہیں ہوتی وہ communication میں ہمیشہ negative الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ positive words کا استعمال نہیں کرتے تیسرا جو بڑا indication ہے ان کی low self esteem ہوتی ہے self esteem ہوتی ہے اور عزت ہے نفس عزت ہے نفس دنیا میں سب سے important ہے یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے serial killers آئے ہیں یا psychopaths آئے ہیں یہ سارے وہ ہیں جن کی self esteem بہت لوگ جب آپ کی self esteem لو ہوتی ہے تو آپ کا confidence level بھی weak ہو جاتا ہے جب confidence level ہو جاتا ہے لو آئے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر failures ہوتے ہیں اور سب سے important چیز جو میں آپ سے بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی emotional intelligence لو ہوتی ہے نا ان میں سب سے بڑا problem یہ ہوتا ہے کہ ان کے damaged relationship ہوتے ہیں ان کی لوگوں سے زیادہ تک بنتی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور وہ زیادہ دیر تک بہت زیادہ دوستی اپنی رکھ نہیں سکتے so this is this is very important to identify as well for the pure sorry poor emotional intelligence کی یہ indications ہیں یا signs ہیں علامات ہیں symptoms ہیں that i can share with you صحیح حجر سر آپ نے تو بہت اچھے طریقے سے explain کر دیا کہ poor emotional intelligence اور good emotional intelligence کیا ہوتی ہے میرا آپ سے اگلا سوال بھی یہی تھا کہ کس طرح پتا چل سکتا ہے کہ ایک انسان یا میں emotionally intelligent ہوں تو آپ اس میں کچھ add کرنا جائیں گے جی بالکل دیکھیں بڑی simple اسمان اس کا الٹا ہو جائے گا وہاں پہ اگر negativity ہے تو emotional intelligent بندے کے اندر positivity ہے میں اکثر جہاں بھی جاتا ہوں اور میں لوگوں کو اپنے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ آپ اپنے بارے میں کچھ کہیں تو میں انہیں صرف ایک بات کہتا ہوں میں کہتا ہوں آج میں آپ کے سامنے اس level پہ صرف اس لیے ہوں کہ میں worst circumstances میں positive رہوں آپ میرے ایسا ایک کہتے ہیں نا situation create کر دیں کہ جس میں کہیں پہ روشی نظر نہ آتی ہو میں آپ کو اس میں روشی نکال کے دکھا دوں گا number two emotionally intelligent لوگ ہمیشہ change کو accept کرتے ٹھیک ہے وہ اس کو نہ صرف accept کرتے ہیں اس کو adapt کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو اس کے بارے میں ڈھالتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہاں پہ مجھے اس کی بہتری مل سکتی ہے number three آپ کا جو emotional intelligent ہوگا person ہوگا وہ ہمیشہ سے اپنی mistakes run کرے گا ٹھیک ہے دیکھیں گلتیاں کرنا جو ہے نا وہ کوئی کوئی جرم نہیں ہے لیکن غلطی سے نہ سیکھنا اور اس کو دوبارہ دھرانا جو ہے نا وہ ایکشلی بہت مکرناک ہوتا ہے تیسرا یہ ہے کہ جو emotionally intelligent لوگ ہوتے ہیں وہ stress کو manage کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا covid 19 کے اندر تو بہت سے لوگ تھے جو stress سے بچارے میمار ہو گئے آپ یقین کریں اس کے اوپر ریسرچ ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو کہ covid 19 میں positive رہے ان کو covid نہیں ہوا جو نے بھی negative لیا اس stress کو manage نہیں کر پائے وہ نہیں کر پائے جو emotionally intelligent بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنی happiness کو control کرتا ہے وہ خوش رہتا بڑا خسرت کسی بندہ نے کہا اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے سیزن سات لے کر جاتا ہے تو موسم اگر 50 degree temperature بھی ہو نا تو ایموشن intelligent بندہ ہوتا ہے وہ اسی میں خوش ہو رہا ہوتا ہے وہ اس میں ڈھونڈتا ہے اس میں مجھے کیا positivity ملے گی میرے سارے پوزیٹیو ہوتا ہے چینج کو اسیپٹ کرتا ہے اپنی گلتیوں سے سیکھتا ہے سٹریس کو مینیج کرتا ہے اور اپنی ہیپینیس کو کنٹرول کرتا ہے اور کسی سے اداوت نہیں رکھتا وہ بات ہوئی چلی گئی آپ کیا خسرت بات مجھے یاد آئی اشواق احمد صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک وقت کسی دو کتوں کو ایک ہڈی پہ لڑتے دیکھا اور پھر کوئی ایک تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسرے سے کھیل رہے تھے تو مجھے اس وقت دو وہ بھائی یاد آئے جو پچھلے دس سال سے دوسرے سے بولے نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے یہ emotionally weaker لوگ ہیں کہ جو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے مجھے اپنے گھر نہیں بلایا وہ کار دینے نہیں آیا اپنی بیٹی کے شادی پہ نہیں بلایا مجھے کھانا نہیں کھلایا مجھے بات چھوڑنے نہیں آیا میں اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا یہاں پہ خوشی کی بات کی ہیپینیس کی بات کی ہر سیچویشن میں ہیپینیس کو تلاش کرنا چاہیے میرا آپ سے ایک سوال ہے پوچھا گیا کہ خوشی کیا ہے خوشی کہاں پہ ملتی ہے تو جواب ملا کہ خوشی ہر زندگیوں میں آتی ہیں تو ایسی سیچویشن کے اندر آپ کس طرح رہ سکتے ہیں اور خوشی کو تلاش کر سکتے ہیں اس سوچ کا انداز ہے برابلم یہ ہے کہ آپ کے جذبات بھی ڈریکٹلی ریلیٹ کر رہے ہیں آپ کی سوچ کے ساتھ ٹھیک ہے نا جی جب تک آپ کی سوچ جو ہے وہ پوزیٹیو نہیں ہوتی تو تب تک آپ ایموشنل انٹیلیجن نہیں ہو سکتے ایک ایک تی سی ایپ جو ہے شاید آپ جانتے ہوں گے سی ٹھیک سی ٹھیک سی 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 ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں سوچ سے تک دیر تک سفر تو کہتے ہیں کہ پہلے آپ کی سوچ ہوتی ہے سوچ عمل بنتی ہے عمل عادت بنتی ہے عادت شخصیت بنتی ہے شخصیت پھر جو ہے وہ کامیابی جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں وہ لاتی ہے پھر کامیابی آپ کی سوچ کو دوبارہ پوازیٹیو کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سوچ سے تقدیر تک کمال کا آئیڈیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ سوچ تب تک سوچ رہتی ہے جب تک عمل میں نہیں بدلتی کسی نے روشنی کی سوچ دیکھی یا خواب دیکھا تو اس نے بلہ بنا لیا کسی نے اڑنے کا سوچ تو جہاز بنا لیا لیکن اگر وہ صرف سوچ تے رہتے اور اس سوچ کو عمل میں نہ بدلتے تو کبھی بھی آپ کو یہ چیز نہ بنتی تو سوچ کو عمل میں بدلیں عمل کو جو ہے وہ آپ کا شخصیت میں عادت میں بدلیں عادت سے شخصیت شخصیت سے پھر کامیابی اور کامیابی سے سوچ تو آگر جو بات ہے کہ ہم اس کو کیسے اس کو اس طرح سے دیکھیں تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کی پوزیٹیوٹی اور نیگٹیوٹی دونوں ہوتی اگر آپ نیگٹیو ایموشن انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ نیگٹیوٹی کو دیکھیں گے اور جو پوزیٹیو ایموشن انٹیلیجنٹ ہے اس کی پوزیٹیوٹی کو دیکھے گا آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پاکستان کے پولیٹکس کے اندر حال ہے اور دن میں شام کو جو آپ کے پروگرام ز لگتے ہیں سارے سارے انکرز کے کیا ہوتا ہے وہاں پہ ان لوگوں نے پاکستان بیڑا گرگ کر دیا کسی نے یہ نہیں بتایا کہ پہلی دفعہ پاکستان نے اس میں سرپلس کیا ہے تو میرا پاکستان دنیا میں جیت رہے ہیں پاکستان کمال کے اکٹیوٹیز کر رہے ہیں یہ میں سے آپ کو بات بتاؤ پاکستان میں بہت زیادہ ہے ہم بڑے انٹالرنٹ اس لیہ ہوگئے ہیں میں کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتا میرے پاس گاڑی تیز کر کے نکل جائے میں پرشان سا ایک کنسیپٹ ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ کنسیپٹ آلڑی یوٹیوب پہ ویلیبل ہے یہ ہے جی اس کو کہتا ہے سرکل آف کنسرن ٹھیک ہے جی ان سرکل آف انفلیونس ٹھیک ہے مثلا وہ تمام چیزیں جو میرے کنسرن ہے مثلا بجلی کا مہنگا ہونا پیٹرول کی شورٹیج ہونا انفلیشن کا ہونا بارشوں کا ہونا یہ میرا سرکل آف کنسرن ہے اور مزید کی بات آپ کو بتاؤ اس میں سے کوئی میرے کنٹرول میں نہیں میں کیا کروں گا سیکیورٹی میں کیا کر لوں گا لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ٹائم کا نائنٹی پرسن اس پہ گزارتے ہیں جو کنٹرول نہیں پھر آپ کا سرکل آف انفلیونس جو کنٹرول ایبل ہے جو میرے انفلیونس میں ہے وہ کون کون سا ہے میری صحیحت میرا سرکل آف کنسرن ہے میری سرکل آف انفلیونس ہے میری فیملی میری سرکل آف انفلیونس میری کمائی میرے اختیار میں ہے میری عبادت میرے اختیار میں ہے صحت کا تو میں خیال نہیں کرنا میں نہ صبح سیار کر نہیں نہ میں جیم جانا یہ ضرور سوچنا ہے کہ آج کر ایوری باڈی سوگر آپ یقین کریں کہ بڑی سی بڑی فیملی میں شگر پورے مہینے میں پانچ کلو آتی ہے تو اگر فرچ کریں اس سے نوی روپے ہو جائے تو کتنے پڑھ پڑھیں گے پچاس روے گا اور میں پورے دن میں صرف پچاس روے کا ذکر کر رو شکر مہینگی ہوگی جی مہینگی ہوگی جی مہینگی ہوگی میں مہینگی کریں گا وہ کریں جو آپ کے کنٹرول میں آپ بھی پانسٹیو ہو جائیں گے صحیح آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں میں ناظرین کو بھی انکریش کروں گا کہ آپ بھی اتنے سوالات ہمارے شو کا حصہ بنائیں سر کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوال میں بھرپور انٹرٹین کیا جائے گا اچھے سر ایشو کی بات بھی کرنی چاہیے ہمیں کہ جو اموشنل لوگ ہوتے ہیں اموشنل انٹیلیجنس جنگی کم ہوتی ہے وہ تقلیق کہاں پہ ہوتی ہے یہ جو اموشنل انٹیلیجنس ہے کیا یہ مازی کا کچھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے جو ان کے اندر احساس کم تری کو پیدا کر دیتا ہے یا یہ صوشل آپ کا جو status ہے وہ اپنی اموشنل انٹیلیجنس ظاہر ہے جو ایک غریب انسان ہے وہ اموشنل ہوتی ہوگا اس دیکھیں آپ نے بہت خوبصورت بات کر دی میں ایک چھوڑا سا example دیتا ہوں جس وقت ہم گاڑی کو ڈرائیب کرتے ہیں نا تو ہم back mirror پہ fraction of second کے لیے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا جی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ کا focus 99% time کہاں پہ ہوتا ہے front screen پہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے road آپ کو کہاں لے کر جا رہی ہے وہ آپ کو منزل پہ لے جا رہی ہے ٹھیک جی اب یاد رکھئے گا somebody who's focusing on that back mirror اس کے ساتھ کیا ہوگا نہ تو منزل پہ پہ گا نہ سیدھے راستے پہ جائے گا اور کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ کرے گا ایسے یہ نا جی تو میں نے تھوڑے دیر پہلے جو آپ کو example دیا کہ ہم سارے تو رہتے ہی اپنے ماضی کے اندر ہیں آئی تو پانچ سال پہلے بیٹی دا ویا ہویا انہیں من کارڈ نہیں پیجیا یا انہیں کارڈ پیجیا کہ آپ دین نہیں آیا میں پوشٹ کیتا یا اس طرح کی ہم ماضی میں رہتے ہیں یاد رکھے گا اسمان یہ تمام لوگ جو سن رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھ لیں اگر میں آپ کو دس ہزار دفعہ پیدا کر دوں آپ ماضی کو نہیں بدل سکتے وہ وہ ہی رہے گا اچھا میں اس کو چھ چوبیس گھنٹے سوچوں میں آٹھ گھنٹے سوچوں میں پورا سال سوچوں وہ ماضی نہیں برد سکتا ٹھیک ہے جی اچھا مستقبل ابھی آیا نہیں ہے وہ آپ کے اختیار بھی نہیں پتہ نہیں کہ ہاں اس کی ایک سیکنڈ دو سیکنڈ تین سیکنڈ چار سیکنڈ نو بڑی ریلائزنگ ان لمحات کو جو ہے وہ کامیاب بنائیں ان لمحات کو جو ہے وہ خوبصورت بنائیں ان لمحات کے اندر خوشی ڈھونڈیں آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ سب سے بڑا پاکستان کا چیلنج ماضی میں رہنا ہے ماضی کل کیا ہونے جا رہا ہے اس کے لئے ہم آج پلان کر سکتے ہیں لیکن سب سے امپورٹن چیز ہے کہ جو میرا آج یہ میرا جو اب اس وقت لمحہ ہے میں اس لمحے کو اتنا خوبصورت بنائوں کہ کمال ہو جائے میں افسر کہتا ہوں کہ میرا زندگی امیسے گزار چاہتا ہوں کہ جب میں مر رہ ہوں تو میں رہ رہ ہوں کہ میں ہی کر لن دا ہم اس امپورٹن جیسے کہ سر کامران نے بتایا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوچ اور ان کو مازی میں رہنا ان سب باتوں سے نکل کر ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے اور اچھا ہم اب چلتے ہیں تھوڑے سی سلوشن کی طرح اگر ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ بندہ ہمارے سرکل میں آ گیا ہے یا ہم اس کو جانتے ہیں تو ہم اس کو سکھا سکھا سکھتے ہیں ایموشنلی سٹرونگ اس کو کر سکتے ہیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہتے ہیں تو پہلا آپ کے لیے جو ایموشنلی پرسپیکٹیو ہے وہ ہے کہ آپ کو سیلف ریفلیکشن کرنی ہے آپ کو اپنے بارے میں جان ہے میری میری حیبیٹس کیا ہے میری پرسنیلیٹی کیا ہے میری میری جو ہے اپنا ویلیوز کیا ہے میری سٹین کیا ہے میری 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 آپ کو اگر یہ پتہ نہیں ہے تو آپ کیا پتہ ہے کہ آپ کے اردگیر جتنے بھی اس وقت سرکمسٹاسز ہیں یا انوائرمنٹ ہے یا حالات ہیں آپ اس میں سے اپنی اچھائی کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کے لئے اچھے ہیں یا پورے ہیں کیونکہ مجھے تو پتہ ہی ہے کہ میں خود کیا ہوں تو پہلی چیز جو سب سے اپنے بارے پتہ ہونا چاہیے آپ دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرنا اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا اگر آپ نے سیون ہیکٹ پڑی ہوں تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ یقین کریں اگر ہم صرف یہ پیکٹس کر لیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں یہ جان چاہوں کہ اسمان اس سے کون سی بات اچھی لگتی ہے اسمان کو کون سی بات بری لگتی ہے اچھا اسمان کون سے الفاظ کے ساتھ چڑھ جاتا ہے جی گٹن مائی پوائن تو میں اس کے حساب سے اپنے سوالات کروں گا آپ یقین کریں ریلیشن شپ کے اندر کمیونی کیشن سب سے امپورٹن ہے اور کمیونی کیشن میں سب سے امپورٹن جی ایمپیتی ہے ٹھیک ہے نمبر 3 you have to be self motivated چیلنج کرتی ہے مثلا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں یہ بہت انٹرسٹنگ اگزامپل ہوگی خاص طور پر میں اس کے بارے میں آپ کو ذکر کروں گا اس میں کیا کر سکتے ہیں میں ائرپورٹ جاتا ہوں میری فلائٹ ہے اور مجھے پاس چلتا ہے کہ جی میری جب میں چیک ان کر جاتا لاؤنج میں ہوں تو مجھے پاس چلتا ہے میری فلائٹ چار گھنٹے لیٹ ہو گئی ٹھیک ہے جی اب کیا ہوگا دو دو طرح کے ری کوئی اور اس طرح سے کام کروں تو ایموشنل سٹیبلیٹی ہمیشہ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں ہمیں ریاکشن کرنا آتا ہے میں تمام لوگ جو اس مقات سن رہے ہیں ایک بڑی خوبصورت ویڈیو 10 90 پرنسیپل سن ایمپورٹن یہ ہے کہ آپ کو self development کرنی ہے اور یہ بھی 7th habit ہے اس کا شاپنن گا سا وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو فیزیکلی ڈیویلپ کرو اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایموشن ڈیویلپ کرو اور اپنے آپ کو سپرچولی ڈیویلپ کرو وہ یہی کہتا ڈال ہو گیا ہوں تو میں اچھی knowledge گین نہیں کر سکتا میں جس باتی طور پہ ڈال ہو گیا ہوں تو نیچرلی میں جو کارما ہے یہ اچھے کام جو لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتا تو spiritually اگر آپ فرص کریں ہو گئے پھر بلکل ہی آرہ ہو گے نا آپ and finally سب 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 اپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ کی integrity بڑی ہائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا جو integrity ہے self esteem کو positive رکھیں جو commitments کریں اس کو پوری کریں لیکن basically میں دوبارہ regroup کروں self awareness empathy self motivation self emotion stability رہے ہیں سر کامران سے emotional intelligence کی اوپر ہم نے ہر aspect کو touch کیا emotional intelligence کیا ہوتی ہے emotional intelligence کی types کیا ہوتی ہے emotional intelligence پر کس طرح ابور حاصل کیا جا سکتا اور کس طرح میں اپنے اندر emotional intelligence کو پیدا کر سکتا ہوں تو ناظرین میں سر کامران سے ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے closing remarks ضرور دیں اس topic کے حوالے سے تاکہ ہم پروگرام کوئی تطام پیولی کے جاتے میں تو بہت سمپل سی بات کروں گا اسمان یہاں پہ اور وہ یہ ہے کہ اس وقت کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ پرسنلی کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آنے والے وقت میں کامیابی صرف ان لوگوں کو ملے گی جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں گے یہ جو ایرہ ہے اس ایرہ آف چینج کے اندر جو کچھ بھی آپ کے تبدیل ہو رہا ہوگا آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ تبدیل کریں جب آپ تبدیل کریں گے اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ری ایکٹیو نہیں ہوں گے آپ پرو ایکٹیو ہوں گے جو ہے جو جب بھی آپ ری ایکشن شو کریں گے تو آپ یاد رکھئے گا کہ وہ ہمیشہ چذباتی ہوگا اس کا مطلب آپ ایموشنل انٹیلیجنٹ نہیں ہوں گے تو کوئی بھی پڑا لکھا انسان اگر اس کا آئی کیو بڑا ہائی ہے لیکن اس کا ایک ایک ہائی نہیں ہے تو مجھے تو یہ کہنا پڑے گا کہ شاید اس کو بہت ٹائم لگے آج زمانے میں کامیابی حاصل کرنے کے اندر یہ ساید 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 کامیابی ساید بھرپور مستفید رہا ہوگا اگر آپ پورا شو نہیں دیکھ سکے تو کہ آپ دوبارہ یہ شو دیکھیں اور میں ساید ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں لگے پلیٹ پر جوائن کرتے رہیں دوبارہ پل وقت میں آپ بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے حسنان سیالی اور سر کامران سید کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس پروگرام میں اللہ حافظ تینک